السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تمام دوستوں کی محبتوں کا میں بہت بہت مشکور ہوں نیو پاکستان ٹریکٹر شورم لیاقت پور کی طرف سے تمام اپنے دیکھنے والوں چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام جیسے کہ آپ جانتے ہیں تمام دوست کے اس چینل پہ میری پیٹریکٹرز اور کارز کی مختلف طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ دنوں سے کچھ ٹائم سے میں غیر حاضر ہوں اس چینل پہ تو انشاءاللہ اب اس سے پروپری ٹرین دے کے انشاءاللہ آپ کے لئے روزانہ نئی سے نئی گاڑی نئی سے نئے ٹریکٹر انشاءاللہ اچھے سے اچھی گاڑی اور اچھے سے اچھا ٹریکٹر آپ کے لئے لے کے آئیں گے اس چینل میں اور ٹریکٹر بھی وہ لے کے ہیں جو سیل اور بائے کرنے والا ہو تو ساری ویڈیو انفرمیشن ٹوٹل ویڈیو میں آپ کو میں دے دیا کروں گا تو آپ کو میں نے ایک دن بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو بلکہ تین چار ویڈیو بیک ایک ویڈیو بنائی تھی کار کی جس میں کلڈس کار تھی پرانا مانڈل اس کی نہ کوئی ایشو تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک گیٹ کا دو گیٹس پر ڈینڈ تھا ایک فرنٹ والا اور ایک بیک والا تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیٹ کروا لیا کروا رہے ہیں تو کروایا تھا نہیں تھا اس وقت تو کروا رہے تھے تو اب وہ سیٹ ہو چکا ہے مکمل تو ماشاءاللہ سے بہترین ہو گیا ہے سیٹ وی آئی پی کنڈیشن اور اس کا جو ریٹ ہے جو اس کے پیسے لگے ہیں پیسے بھی نایت کم لگے ہیں اگر کمپنی سے رپیئر کرواتے تو انہوں نے کافی زیادہ پیسے لے لے دیں تھے ہم جو لیاقت پور تحصیل لیاقت پور میں جی ہمارا شورم ہے تو اس سے ادھر سے بہاول پور بھی سو کلومیٹر دور ہے رحیم جار خان بھی اگر کم از کم باول پور یا رحیم جار خان سے صحیح کرواتے تو تقریباً چار سے پانچ ہزار کے ایکسپینس آنے جانے میں لگ جانے تھے تو باقی جو تھے ادھر مصری کے اور باقی ڈینٹر پینٹر جو بھی ہے سارے کی ٹوٹل کے پندرہ سے بیس ہزار اس کا ٹوٹل خرچہ آ جانا تھا ادھر تقریباً دس سے بارہ ہزار میں ٹوٹل کمپلیٹ ہوا ہے ڈینٹ اور پینٹ اور ایک ساتھ اس کی بینٹری بھی چینج کی ہے سلف نہیں اٹھا رہی تھی گاڑی تو اس کی بینٹری بھی چینج کی ہے باقی اب گاڑی کی طرف آ گئے ہیں تو یہ آپ لک دیکھ سکتے ہیں ویسے کی ویسے ہی ہے اوریجنل کی طرح ہو چکی ہے ماشاءاللہ زبردست ہو گئی ہے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو چیز روڈ پہ چلنے والی ہوتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وادہ گاڑا جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ ہے جی اس گاڑی کا جو ریویو ہے ٹوٹل اس کا جو ڈینٹ شینٹ ہے یہ فرنٹ ماری گاڑ پہ تھا یہ گیٹ پہ تھا اور بیک والے گیٹ پہ تھا یہ سارا نکل چکا ہے اب جو اس کا معاملہ ہے نا ٹوٹل بہترین ہو چکا ہے یہ تھی گاڑی کی اوورال لک جو ڈینٹ والی جگہ ہے میں نے آپ کو یہی دکھائی ہے اس گاڑی کی کیونکہ اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اسے اچھے طریقے سے رپیر کروا لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے اگر اچھے طریقے سے رپیر ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کا یہ بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی کمپنی نے بھی گاڑی کو پینٹ کر کے بنا کر ہی بھیجا ہوتا ہے اگر اسی طرح سے گاڑی کو بنا لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ کل نئی ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے نوٹیفکیشن آن ہو جائیں اور نائی زنائی آنے والی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر اچھی لگیے تو آج کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ